السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک تو ویب ٹیک اکیڈمی یو گو ٹو سورس فر آل ٹیک ریلیٹڈ ٹھنگز ویب ٹیک اکیڈمی کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر اشفاق اشرف آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مائکرو سوپ ورڈ کے ڈاکومنٹ کے اندر ہم ویڈیو کس طرح انسرٹ کر سکتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے مائکرو سوپ ورڈ کے ڈاکومنٹ میں ہم امیجز کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ہم نے دو طریقے دیکھے تھے اگر آپ نے وہ کلاس مس کر دی ہے تو اوپر آپ کے پاس یہاں پر لنک موجود ہے تو یہاں سے آپ وہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں یا پھر ڈسکریٹیو میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا پچھل کلاس میں میں نے آپ سے ایک کوئسٹن کیا تھا کہ جب ہم انسرٹ میں گئے تو ہمارے پاس گوگل کا سرچ انجن شروع کیوں نہیں ہوا بینگ کا سرچ انجن ہی کیوں شروع ہوا تو اس کا آنسر ہے کہ بینگ مائکرو سوپ کا اپنا سرچ انجن ہے اس لیے مائکرو سوپ نے اسی کو اس میں ایمبیڈ کیا ہے اور مائکرو سوپ اپنے سرچ انجن کو پرموٹ کرے گا نہ کہ وہ کسی اور کمپنی کے بنائے ہوئے سرچ انجن کو پرموٹ کرے سو امید ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سرچ کیا ہوگا اور آپ کو بھی اچھے ریزرٹس ملے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم کس طرح آپ نے ڈاکومنٹ کے اندر ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں ہم نے مائکرو سوپ ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ اوپن کر رکھا ہے ہم سیمپلی انسٹ کے ٹیب میں جائیں گے اور انسٹ کے ٹیب میں آپ کو یہاں پہ میڈیا کے اندر ہی اون لائن ویڈیو نظر آ جائے گا میڈیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اون لائن ویڈیو کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس وہی پرانا والا ٹیب نظر آئے گا جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں نظر آیا تھا یہاں پہ انسٹ ویڈیو کے آپشن میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایمبیڈ کورڈ یا تو آپ نے کوئی کورڈ اس میں ایمبیڈ کرنا ہے فارک زیمپل آپ نے کسی جگہ سے وہ ویڈیو لی ہے اس کا آپ کے پاس کورڈ ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ایمبیڈ کر دیں گے ہمارے کیس میں ہم اس کو یوٹیوب سے سرچ کریں گے اب یہی وہی چیز جس طرح ہم نے پچھلی بار بینگ سے سرچ کیا تھا اس بار ہم یوٹیوب سے سرچ کر رہے ہیں یوٹیوب سے سرچ کرنے کے لیے ہم نے جو بھی ویڈیو چاہیے ہوگی اس کا ہم یہاں پہ نام سرچ کریں گے فارک زیمپل ہم ویب ٹیک اکیڈمی سرچ کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں let's see what it shows جیسے ہم نے ویب ٹیک اکیڈمی سرچ کیا تو ہمارے پاس کافی ویب ٹیک اکیڈمی کے ریلیٹڈ ویڈیوز آ گئیں تو ہم یہاں پہ ایک سیمپل یہ ہماری ورڈ پریس کے ریلیٹڈ ویڈیو تھی ہم اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور انسرٹ کر دیں گے اس طرح آپ کو بے شمار ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی آپ کو جو بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہو یا جو بھی ویڈیو چاہیے ہو اس کا آپ لکھیں گے ٹائٹل یا آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ لکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو وہاں سے یوٹیوب سے مل جائے گی اور آپ اس کو سیمپل یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس میں بھی بے تھاشا آپشنز ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کو ہم فارمیٹ کریں گے ٹیک ہے اس کی ڈیٹیل موڈ ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ایک چیز جو ہماری کل والی ویڈیو میں سے رہ گئی تھی وہ تھی بیگگرونڈ کو ریموو کرنا ہم اپنی پکچر کے بیگگرونڈ کو ریموو کرنا دیکھتے ہیں کہ پکچر کے بیگگرونڈ کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں جس image کی بیگگرونڈ کو ہم نے ریموو کرنا ہوگا اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے image کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ پہ ریموو بیگگرونڈ کا آپشن نظر آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے image کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ریموو بیگگرونڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم ریموو بیگگرونڈ پہ کلک کریں گے تو ہمیں اپنی image کے گرد ایک باؤنڈری نظر آئے گی دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ image کے گرد ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہاں پہ پرپل سا کلر نظر آ رہا ہے بیگگرونڈ پہ تو جتنا بھی area ہمارا پرپل ہو چکا ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جائے گا اور جو باقی چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گے آپ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی ہماری ایک کورنر جو ہے وہ بک کا ریموو ہو رہا تھا ہم تو ہم نے اس کو یہاں سیلیکٹ کر کے اس کو بھی اس میں add کر دیا اسی طرح ہم اس کو بھی سوڑا سا اس کورنر کو بھی add کر لیں گے یہ جو ہلکا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید کٹ جائے گا بیگگرونڈ میں تو ہب یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی واضح پرکچر ہے وہ ہماری رہ جائے گی باقی سارا بیگگرونڈ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گے جیسے ہی ہم نے یہ سارا سیلیکٹ کر لیا والے edges دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم more refine کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ کس طرح ہم اپنے document کے اندر ویڈیو کو add کرتے ہیں جو کہ ہم نے یہ ویڈیو add کر کے دیکھی اور اسی طرح ہم اپنے document کے اندر کس طرح images کو add کرتے ہیں بلکہ ہم نے آج ہی class میں images کی background کو remove کرنا دیکھا تو آپ کو شاید آپ نے اگر سنا ہو یا دیکھا ہو کہ لوگ background remove کرنے کے پانچ ڈالر دس ڈالر چارج کرتے ہیں فائیور پر جا کر اور اس کے لیے وہ بڑے مہنگے مہنگے software کو استعمال کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کس طرح ہم آسانی کے ساتھ background کو Microsoft Word کے اندر رہتے ہوئے بھی remove کر سکتے ہیں آل دو ہمیں اس قسم کی quality نہیں ملتی لیکن بہت سارے cases میں یہ ہمارا کام آسان کر دیتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں آپ نے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا اپنے قیمتی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے question پہ میں ویڈیو بناوں تو اپنا question بھی کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو اللہ حافظ